السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جائے کہ ہر کسی کی یہ تمنا ہوتی ہے اور ہمارے کچھ بھائیوں نے تو کافی علاج بھی کیا ہے بتاتے ہیں کہ ہم نے کافی علاج بھی کیا ہم نے تیل بھی یوز کیا استعمال کیا اور دوائیں بھی کھائیں سیرپ بھی پیئیں اس کے بعد میں ہمارا نفس جو ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہو پایا جتنا تھا اتنے ہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو ایک ایسا اویل بتا رہا ہوں جو زیادہ قیمتی بھی نہیں ہے آپ تیار بھی کم پیسوں میں کر لیں گے اس کو اپنے ہاتھ سے تو اور اس کے فائد یہ بہت زیادہ ہوں گی آپ نے کیا کیا چیز لینی ہے اس سے پہلے ذکر کرنے سے پہلے تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر نئے مہمان ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت جانا سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کو پریز کر لینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ نے کیا کیا چیز لینی ہے آپ نے پنساری کے دکان پر جانے کے بعد کلونجی کے بیج لینا ہے کلونجی آتی ہے ایک ریڈیو بوٹی کلونجی اس کے بیج لے لیں آپ آٹھ گرام دوسری چیز آتی ہے رومی مستگی رومی مستگی یا آپ دس گرام لے لیں تیسری چیز ہے لونگ یا آپ پانچ لونگ لے لیں چوتھی چیز ہے اکرکرہ یا آپ آٹھ گرام لے لیں یہ چار آئیٹمز ہو گئے اب اس کے بعد میں آپ نے ناریل کا تیل لینا ہے اور ناریل کا تیل لینے کے بعد آپ کڑھائی میں یا کسی برطن وغیر میں اس کو ڈال لیں اور ڈالنے کے بعد یہ چاروں چیزیں اس کے اندر ملا دیں اس کے اندر ڈالنا ہے پھر اس تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں یعنی اتنا گرم ہونا چاہیے کہ اس تینوں یا چاروں چیزوں کا رس جو ہے اس چیز کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے زبردست طریقے سے مکس ہونا چاہیے اور جب وہ مکس ہو جائے تو پھر آپ نے اس تیل کو اتار لینا ہے گنگنا کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اب آپ نے چھان کر کے کسی دوسرے برطن میں آپ یہ ڈبے میں پلاشٹک کے اس کو رکھ لیں اب ہر رات آپ کو سونے سے پہلے پانچ بوندے لینے ہیں اور پانچ بوندے لینے کے بعد اپنے بائیں ہاں سے اپنے نفس کی جو ہے وہ مالش کرنی ہے مالش کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں سمپل طریقہ ہے پہلے تو آپ یہ کام کریں اگر آپ کے وہاں پر بال ہوں تو آپ بالوں کو ساف کر دیں اور سابون سے یا شیمپو وغیرہ سے اچھی طرح ڈھوڑا لیں اور اس کو سوتی کپلے سے آپ ساف کر لیں ساف کرنے کے بعد پھر آپ اس تیل کو یوز کریں استعمال کریں پانچ بوندے بائیں ہاں سے آپ اوپر والے حصے پر لگائیں نیچے والے حصے پر لگائیں جڑ میں لگائیں لیکن اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اوپر کا سامنے والا جو حصہ ہوتا ہے جس کو ٹوپ بولتے ہیں آپ اس پر مالش نہ کریں اب آپ نے یہ مالش کتنی دن تک کرنا ہے یہ جو آپ کا تیل تیار ہو گئے یا بارہ یا ٹھارہ یا اکیس دن تک اس تیل کی مالش کریں اگر آپ نے ہستمیتن بہت زیادہ بھی کیا ہوگا یعنی ہستمیتن کرتے کرتے آپ نے اپنے نفس کی جو رگے تھیں اس کو تیڑا کر لیا اس کے اندر بلکل ڈھیلہ پن سکڑن سارا کچھ اس کے اندر پیدا ہو چکا ہے تو اس تیل کی ماترہ سے اس تیل کے ذریعے مالش کے ذریعے آپ کی وہ ساری نسے جہیں وہ کھل جائیں گی جو بلوک نسے ہو چکے ہوں گی وہ ساری کھل جائیں گے وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کا نفس جہیں وہ پہلے کی طرح بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا اور اس کے اندر ایک موٹا بن بھی پیدا ہو جائے گا ساتھ ساتھ اگر جوش نہیں آباتا تھا آپ اس کو یوز کریں لیکن ایک بات کا خیال لکھیں آپ نے ہستو میتھن بلکل نہیں کرنا ہے ہستو میتھن کریں گے تو آپ کتنا بھی تیل یوز کر لیں استعمال کر لیں آپ کو فائدہ نہیں مل پائے گا تو ہستو میتھن سے جہاں تک ہو سکے آپ بچنے کی کوشش کریں اس تیل کو آپ یوز کریں لیکن آپ ویر ریکارہ کرنا چاہتے ہیں یا ٹائمنگ کی زبردست دوہ چاہتے ہیں گارنٹی کی تو اس کا علاج ہمارے پاس گارنٹی کے ساتھ موجود ہے ڈسکریپشن میں میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے آپ فون کرنے کے بعد دوہ اوڈر کر سکتے ہیں دوہ آپ کے گھر پر آسانی کے ساتھ پہنچا دی جائے گی چلیے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ